آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جرنلسٹ گوشتہ کل بروز اتوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے موقع پر ہمارا ارمان کیبل نیٹوک کی جانب سے عید ملاد النبی کا اعتمام کیا گیا کلکاتہ کے خدرپور کے میور بھنج روڈ پرستیت گیان گوز کالج کے سامنے اس جلسے عید ملاد النبی میں شہر کلکاتہ کے مشہور و معروف شہرہ اور دیگر سماجی و سیاسی سکسیتوں نے شرکت کیا اور اپنے نیک دعاوں سے ہمارا ارمان کی اورگنائزرز عشرت کلیم نفیسہ کلیم اور ان کی پورے ٹیم کو نوازا ہمارے ٹیم نے اس موضوع پر پروگرام کی اورگنائزرز عشرت کلیم صاحبہ سے باتیں کی تو انہوں نے کہا ہمارے مرہوم والد صاحب اس پروگرام کو برسوں سے بڑے پیمانے میں کرتے آ رہے ہیں ان کے گزر جانے کے بعد ہم نے اور ہماری ٹیم نے اس پروگرام کو جاری رکھنے کی کوشش کی ہے اور اللہ سے میری دعا ہے کہ ایسے ہی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ویلادت کو منانے کا سبب ہمیں عطا کرے اور کیا کچھ کہنا ہے اس پروگرام میں تمام گیسٹ اور اورگنائزرزز کا آگے ویڈیو میں دیکھیں پوری ریپورٹ اسلام علیکم مشرد جی اید ملادن نبی کی بہت بہت شبکامنا ہے آپ کو اور چونکہ کافی پرانا ادارہ ہے ہمارا ارمان اور شہر کلگاتا میں اپنی ایک الگ مقام رکھتا ہے کیا کہنا چاہیں گے کافی دنوں سے جو یہ چلتا رہا ابو مرہوم جو تھے ان کے جانب سے ہوتا تھا والیکم اسلام آپ لوگوں کو بھی سبی کو جسنے اید ملادن نبی کا بہت بہت مبارک اور یہ مہینہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا اور ہم لوگ یہ almost 45 years سے یہ منا رہے ہیں میور بھنج روڈ میں 13 میور بھنج روڈ میں یہ میرے ابو مرہوم کافی سال سے یہ اورگنائز کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج کا یہ پروگرام ہے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو نیا کچھ تو بتانا نہیں ہے ان کا ولادت ہے ہم ولادت مناتے ہیں اور ان کا جو جس راہ میں ان کو چلنا ہے انہوں نے جو راہ ہمیں دکھایا ہے ہم اسی راہ پر چلتے ہیں ایڈوکیشن کے ماملے میں ہو لڑکیوں کے ماملے میں ہو آگے پہلے ایڈوکیشن آتا ہے سب سے پہلے اور ایڈوکیشن میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ایڈوکیشن آتا ہے تو آپ چین میں بھی جا سکتے ہیں تو آپ چین میں بھی جا اور لڑکیوں کے ماملے میں بھی پہلے سعودی میں ایسے ہو رہا تھا کہ سعودی عربیہ یا ملکوں میں لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہیں لیکن انہوں ان کا آنے کے بعد میں یہ سب بند ہوا لڑکیوں کو وہ مقام ملا جو پہلے نہیں تھا تو اسی لیے ہمیں سبھی کو اس بلادت کا جشن بنانا چاہیے آپ کے والد مرہوم جو تھے وہ جب اپنے حیات میں تھے تو تمام لوگوں کے لیے ناتیا کامپیٹشن کافی مشہور رہتا تھا ہمارا ارمان کی جانب سے وہ ناتیا کامپیٹشن وہ کافی ہوا کرتا تھا اور اب کہیں نے کہیں وہ لوگ مس کرتے ہیں جی ابھی ایسا ہو گیا ہے کہ بچوں کو یہ ناتیا کا شہون نہیں ہے ان کو کچھ نیا سکھایا نہیں جاتا آگے ہر مدرسے میں نادیا کا ایک ادارہ ہوڑا کرتا تھا موسیلی یہ ملاد کے ٹائم میں انہوں نے سمجھایا جاتا تھا پڑھایا جاتا تھا لیکن ابھی جو ہے یہ سب ختم ہو گیا نات پڑھنے اور سننے کا سانسے پرائشتے سے لگ رہا ہے کہ ختم ہوتا جا ہے نئے نسلے اس میں دکھ نہیں رہی ہیں جی بلکل نے کوئی انٹریس نہیں ہے تو اسی لئے پہلے تو ہم لوگ بہت ترائی کرتے تھے اسکولوں میں جا کر فارم دینا اسکول پلاس مدرسہ دونوں کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوتا تھا ان لوگوں کو پارٹیسپیشن کے لئے ہم لوگ خود جا کر ان لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے لیکن آج کل کیا ہو گیا ان لوگوں کا انٹریس بلکل ختم ہو چکا ہے اسی لئے یہ کامپٹیشن اب ہم لوگ بند کر چکا ہے میں مانے والے وقت میں کچھ ایسا کچھ خیال ہے کہ اس کو تبارہ سے ریوائید کیا جائے اگر ہم لوگوں کو بچے ملے تو ضرور ہم لوگ کریں گے ہر سال آج رائم سال آئی پہ ہمارے آران کے بھی ریٹ ورک پہ جانب سے بارہ روی اوگل کے موقع پہ سب سے بڑی بات یہ ہے سرکار کی آمد آمد ہے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں پوری دنیا میں سرکار کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے بس میں چاہتا ہوں کہ علامہ اشتیاق عالم زیاد شہبازی علیہ رحمت الرزوان کا یہ نات کا مطلع پڑھ کے ان تک پہنچنا چاہیتا ہوں جو سرکار کی آمد کا جشن منا رہے ہیں کہ مہک رہی ہے فضاء وہ ضرور آتے ہیں مہک رہی ہے فضاء وہ ضرور آتے ہیں بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں گلی گلی کو چراغوں سے روشنی کر دو گلی گلی کو چراغوں سے روشنی کر دو زمین پہ آج ہمارے حضور آتے ہیں زمین پہ آج ہمارے حضور آتے ہیں اور زیاء یہ اپنا عقیدہ یہ اپنا ایمہ ہے مدد کے واسطے آقا ضرور آتے ہیں میرے آقا اپنی غلاموں کو ملاحظہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو بھی جہاں سے میرے آقا کو پکارتے ہیں انشاءاللہ میرے آقا کرم فرماتے ہیں اس لئے اپنے دلوں میں آقا کی محبت بسائیے اور اپنی جان اور ایمان کی سلامتی کے لئے دعا کی دیئے یہی پیغام ہے یہی درست ہے یہی میسید ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا